بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ کیسز بہت بڑھ رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے ہمارے کشمیر میں بھی اور آوٹسیٹ کشمیر بھی ہمارے علمائی کرام ہمارے آئیم اے مساجد اسی طرح ہمارے ڈاکٹر حضرات وہ یہ بات کہتے کے دن تھب چکے ہیں کہ ایس او پی اس کو فالو کرو مزید میں جب بھی جاؤ تو ماسک پہن کر جاؤ اسی طرح سوشل ڈسٹانس رکھو تو ان کو تو لازمان فالو کرنا ہی کرنا ہے ایک اور چیزیں جس کی طرف میں دیان دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری مساجد میں ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے ایک ڈبا ہوتا ہے ہر کوئی آتا ہے اس میں سے ٹوپی اٹھا کر نماز بڑھتا ہے اور پھر اسی ڈبے میں واپس وہ ٹوپی رکھتا ہے تو میرے حساب سے یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے اس وائرس کے ٹرانسمیشن کا اگر فر اگزامپل فجر کی نماز پہ کوئی بندہ آ گیا اس نے اس میں اسی ٹوپی اٹھائی خدا نہ خواست ہے اگر وہ پوزیٹو تھا تو وہ ٹوپی پھر اس نے پھر اس ٹوپے میں واپس رکھی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایک ٹوپی کی وجہ سے باقی ٹوپیاں کانٹیمنیٹی ہو جائے اب اگر ایسا نہ بھی ہو زہر کے ٹائم کوئی اور آ گیا اور اس نے وہ ٹوپی اٹھا کے پہنی اسی طرح اثر کے ٹائم کوئی اور آ گیا اس نے وہ ٹوپی پہنی مغرب، اشا اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایک دن میں اٹلیسٹ پانچ بندے یا چار بندے اس کا شکار ہو سکتے ہیں چانسز ہے اس کے اب اگر یہ وائرس کی بات نہ بھی ہوتی پھر بھی وہ ٹوپیاں اتنی میلی کچیلی ہوتی ہے کہ اگر آپ وائٹ کلر کی وہاں سے ٹوپی اٹھاؤنا آپ کو اس کا اوریجنل کلر دکھائی نہیں دے گا سمجھ نہیں آئے گا آپ کو اتنی میلی کچیلی ہوتی ہے اور کٹی فٹی وہ ٹوپیاں ہوتی ہے ایسے ہی پہن کر ہم جاتے ہیں اللہ کے طرح پر میں حالانکہ قرآن کہتا ہے جب بھی نماز کے لئے آؤ تو زینت اختیار کرو اچھے کبرے ہونے چاہئے ساف سترے کبرے ہونے چاہئے ٹوپی لباس کا ایک حصہ ہے ہر ایک کو چاہئے کہ اپنی ٹوپی اپنی ساتھ رکھے تو جب بھی پھر عام حالت میں پہنی ہو یا نماز کی ٹائم پہنی ہو تو وہی ٹوپی پہنے گا تو وہ جو مساجد میں ٹوپی اگر وہ صاحب بھی ہوں پہنے لائک بھی ہوں پھر بھی ان دنوں فیلال احتیاط ہی کرنا چاہئے مزید کی کمیٹی والوں کو چاہئے کہ وہ فیلال ان ٹوپیوں کو بند رکھے ہر کوئی اپنی ٹوپی ساتھ لائے جب ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بھی ہماری حفاظت فرمائے گا اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو احتیاط کرتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے اور جو احتیاط کے بعد بھی اس کا شکار ہو جائے اللہ تعالی اس کو عجر بھی اسی حساب سے دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جو اس مرز میں مبتلا ہے اللہ تعالی ان کو شفائی کاملہ اور شفائی آجلہ عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ